حدیث کا سبق ذرنشین فرمالیں آخری حدیث ہے اس سلسلہ حدیث کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمة الطیبت صدقتن اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے میٹھا بول بول دینا یہ بھی صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا لکھ رسول ہم میں سے ہر آدمی تو صاحب حیثیت نہیں ہے صدقے کرے جا بجا قرآن میں حکم ہے صدقہ کرو صدقہ کرو تو ہر آدمی کی یہ حیثیت تو نہیں ہے تو آپ علیہ السلام پر قربان جائیں ایسے پیارے اصول بتا دیئے کہ ہر آدمی ان اصولوں پر عمل کر سکتا ہے ہر آدمی اس صدقے کو کر سکتا ہے تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر آپ کے پاس خرش کرنے کا کچھ نہیں ہے تو اچھی بات تو کر سکتے ہو اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا اتقن نارا ولو بشق تمرہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ صدقہ کر کے صدقہ کرو گے جہنم کی آگ بچ جائے گی زیادہ اگر حیثیت اور استطاعت نہیں ہے فرمایا بشق تمرہ خجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اگر اللہ کی رضا کیلئے کرو گے تو اس بدلے میں بھی اللہ پاک آپ کی جہنم کی آگ کو بچا دیں گے اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْهَا اگر یہ خجور کا آدھا ٹکڑا بھی آپ کو مجسر نہیں ہے اتنی استطاعت بھی نہیں ہے فَإِلَّمْ تَجِبَا اچھی بات تو کہہ دیا کرو اچھی بات بھی صدقہ بن جاتی ہے نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے گناہ سے کسی کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے ایک آدمی بیمار ہے بیمار ہے شدید مرض میں مبتلا ہے آپ چلے گے دو چار مبارک کلمیں آپ نے کہہ دیئے آپ نے ایسے کلمات کہے جس سے مریض کو سکون مل گیا مریض کے گھر والوں کو سکون مل گیا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے کہیں بس یہ تو نہیں بچ سکتا تو مر جائے گا نہیں ان کلمات سے اور غم بڑھتا ہے دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے صراحتن ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا دیکھو مریض کو تسلی دینے سے جب آپ مریض کو تسلی دیں گے یا مریض کے وارث کو تسلی دینے سے یہ آپ کے تسلی کے کلمات اس کی زندگی کو بڑھائیں گے نہیں آپ نے کہا نہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں آپ درست ہیں فلاہیں فلاہیں اس کرنے سے کہنے سے اگر اس کی کل موت لکھی تو وہ کل ہی آئے گی وہ ایک مہینے بعد ٹل کے نہیں جائے گی لیکن ارشاد فرمایا اتنا ضرور ہوگا کہ اس کے دل کے اندر سے غم چھٹ جائے گا سکون محسوس ہوگا تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح سے کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو آپ چلے جائیں دو چار مبارک کلمات کہہ دیجئے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے کلمات کہہ دیجئے صبر کے کلمات کہہ دیجئے اور کسی کوئی غم میں مبتلا ہے صبر کے کلمات کہہ دیجئے یہ کلمات بھی صدقہ ہیں آج محول اور معاشرے سے یہ کلمات ختم ہو گئے ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں غم ہے صدمہ ہے اس موقع پر اول دو جاتے ہی نہیں ہیں یا دو جاتے ہیں اس لیے سے کہ وہ ہمارے ہاں آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں یا جناب ہم جا کر ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں جس سے اس کا غم اور دوبالہ ہو جاتا ہے اور غم میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ موقع ہوتا ہے اسے تسلی دینے کا اسے سکون اس کے دل میں پیدا کرنے کا تو آپ علیہ السلام نے اس لیے ایک راستہ بتایا ہے فرمایا میٹھا بول بول دینا اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے